ناصر باگ میں تحریک میں نحاج القرآن کی طلبہ تنظیم مصطفی سٹوڈنٹس مومنٹ کے زیر احتمام جلسے کا انعقاد کیا گیا جس میں ملک بھر سے ہزاروں کی تعداد میں طلبہ و طالبات نے شرکت کی جلسے کے شرکانے ایم ایس ایم کے بینرز اور پرچم اٹھا رکھے تھے اس موقع پر پندال میں ملی نغمے بھی گونجتے رہے جبکہ طلبہ انقلاب زندہ بات کے نارے بھی لگاتے رہے جلسے میں مرکزی صدر ایم ایس ایم تجمل حسین مرکزی ناظم عالی منحاج القرآن ڈاکٹر رحیق احمد سیکٹری جنرل ایم ایس ایم عبدالغفار مصطفی صدر ایم ایس ایم طالبات شاکرہ چودری ڈپٹی سیکٹری جنرل عطیق چودری صدر ایم ایس ایم پنجاب عرفان عاصف مرکزی نائب صدر ایم ایس ایم عرفان یوسف بابر چودری ساجد نعیم زاہد سراج عصد اللہ خان محسن قادری سمیت دیگر رہنما بھی موجود تھے کینیڈا سے ویڈیو خطاب کرتے ہوئے منحاج القرآن کے سربراہ ڈاکٹر طاہر القادری نے کہا کہ موجودہ حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری قوم متحد ہو جائے ڈاکٹر طاہر القادری نے کہا کہ پاکستان میں وراستی سیاست کا نظام رائج ہے ملک کو سب سے زیادہ نقصان جاگیر دارانہ نظام نے پہنچایا انہوں نے کہا کہ موجودہ نظام فیل ہو چکا ہے ہر بار وہی پرانے چہرے نئے ناروں کے ساتھ عوام کو بے وکوف بنانے آ جاتے ہیں عوام تبدیلی کیلئے اٹھ کھڑے ہوں جس ملک کا کام توٹلی فیڈل لیول پہ پندرہ وزارتوں سے چل سکتا تھا وہاں اسی وزارتیں کرنی پڑتی ہیں بجٹ بوجھ برداشت نہیں کرتا ملک تباہ ہو جاتا ہے غریب عوام جیبوں پر بوجھ پڑتا ہے وہ بلیک میل کرتی ہے تحریک منحاج القرآن کے سربراہ ڈاکٹر طاہر القادری نے کہا کہ ایک ایمینے بننے کے لیے دس سے بیس کروڑ روپے درکار ہوتے ہیں اور جب اتنے پیسے خرج کر کے کوئی الیکشن لڑے گا تو وہ منتخب ہونے کے بعد عوام کی خدمت کی بجائے اپنی جیبے ہی بھرے گا تحریک منحاج القرآن کے سربراہ ڈاکٹر طاہر القادری کا کہنا ہے کہ پاکستانی قوم افراد کا حجوم بن چکی ہے سوچے اور وفاداریاں دونوں متضاد ہو چکی ہیں انہوں نے اس عظم کو دہر آیا کہ منتشر قوم ایک بار پھر یقجہ کر کے قوم کی صفحہ تائین کریں گے اور ملک کو ترقی کی راہ پر لے کر چلیں گے کیمرہ میں رانہ آیاب کے بعد عمر اسلام سے بے بڑے گئے